اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر بانگ دمائیں ینارسی اور سی اے اے کو لے کر ملک بھر میں اعتجاجی جلوسوں کا اعتمام کیا گیا ہے اور آج بھی جاری ہے پر کئی سارے چوکھانے والے خلاصت سامنے آ رہے ہیں ویسے اس کی مخالفت کی آگ پورتر میں لگی پھر جامعہ ملیا کے طلباؤں نے اعتجاج کیا جامعہ ملیا کے طلباؤں پر پولیس کے جانب سے ہونے والی بربرتہ نہ صرف دیش میں بلکہ باہری ملکوں کی میڈیا نے بھی اسے غلط قرار دیتے ہوئے بھارت سرکار کی انارسی اور سی اے اے پر اعتراض جتا ہے بنگلہ دیش کی وزیراعلا مطرمہ شیخ حسینہ نے یہاں تک کہا کہ اگر بھارت میں چھ لاک بنگلہ دیش ہیں تو پندر لاک ہندو ہیں انہیں بھارت واپس لے وہی دوسری اور پاکستانی ہندووں نے بھی بھارت میں آنے سے منع کیا ملیشیا میں سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں ملیشیا کے وزیراعظم نے کہا کہ اگر ہم نے انارسی لاکو کیا تو بھارت کیا کرے گا لہٰذا بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور اس طرح کے قانون جس کی بنیاد مذہب ہے منظور نہیں کیے جانے چاہیے جامیہ ملیا میں پولیس بربرتہ پر یہاں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کچھ آر ایس ایس کے گنڈوں نے پولیس لباس میں گھز کر طلباؤں پر بے رہمی سے پٹھاتا جبکہ جامیہ ملیا کے لیبرری میں جس طرح سے بربرتہ پولیس کی جانب سے کی گئی تھی پورے دیش ویدیش میں بھی اس کی مضمت کی جا رہی ہے لہٰذا طلباؤں پر بے رہمی سے پٹھا گیا تھا جب سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہوئی تو دیلی پولیس نے اس کی صفائی اب تک کیوں نہیں دی یہاں بھی بڑا سوال ہے یہاں بھی تصویر وائرل ہوئی ہے کہ خود پولیس ہی پتھراؤں کرتے ہیں نظر آ رہے تھے اسی بیچ پچھ منگال کے مرشد آباد میں چھے لوگوں کو ٹرین پر پتھر پیکتے ہوئے دیکھا گیا تھا ان میں سے دو لوگوں کو پولیس راست میں لیا گیا ہے دہ ٹیلی گراف سماچار اخبار کے مطابق ان چھے لوگوں نے ٹوپی اور لنگی پہنی تے تاکہ وہ مسلمان نظر آئے ان تمام افرادوں کا تعلق سنگ پریوار سے بتایا گیا ہے ان چھے میں سے دو لوگوں کو پانچ دن کی پولیس راست میں بھی بھی جا گیا ہے باقی کے چار لڑکے نابالیگ ہیں جن میں سے تین پر سنجیدہ جرم کے تحت معاملہ درج کر انہیں چودہ دن تک جیل بھیج دیا گیا ہے ایک نوجوان کو اسپتال میں بھی بھرتی کیا گیا ہے اور وہ زیر علاج ہے سبھی نابالیگ نوجوانوں کی عمر سولہ سترہ سال بتائی گئی ہے اس معاملے پر پچھے منگال کی وزیراعال ممتہ بینر جی نے بھی حیرانی جاتاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ایک سمودائی کو بدنام کرنے کے لیے اور بنگال میں آگ لگانے کے لیے اور کتنے نیچے گرے گا اخبار لکھتا ہے کہ بی جے پی کی طلبہ تنظیم ای بی وی پی کا کارکونی کس ورشی ہے یعنی کس سال عمر جس کی ہے ابھی شیخ سرکار کو پانچ اور دیگر نوجوانوں کے ساتھ ریلوے پٹری کے پاس کپڑے بدلتے ہوئے دیکھا تھا جس کو کپڑے بدل کر انہوں نے مسلمانوں کی لباس پہنی تھی جھبا ٹوپی وغیرہ اس کے بعد ان سبھی نوجوانوں نے ایک ٹرین کے انجن پر پتھر برسائے تھے گاؤں والوں نے ان افرادوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا برو جمعہ کو انہیں لالباک کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ابھی شیخ کے علاوہ وی ایس پی کا ایک اور کارکون پرباکر ساہا جس کی عمر بائیس سال ہے کو پولیس کسٹڈی میں بھیجنے کا فیشلہ لیا گیا اسی طرح ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں پولیس کنڑ زبان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو گولیا چلائی پر کسی بھی افراد کی موت کیوں نہیں ویسے دیکھا جائے تو منگلور فساد میں دو افرادوں کی موت ہو چکے اور دیش بر میں تقریباً بیس افرادوں کی موت واقع ہوئی ہے اور دیش بر میں تقریباً بیس افرادوں کی موت ہو چکے پانچ ہزار کے قریب گرفتار ہو چکے اور تقریباً ہزار کے قریب زخمی ہو چکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ایک سماج کو بدنام کرنے کے لیے فرقہ پرست تنظیم ہے فرقہ پرست سیاسی جماعتیں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے پر کہتے ہیں کہ ظالم اور اس کے ظلم کی عمرت زیادہ نہیں ہوتی جائنیش کا یہ شیر ہے انہیں نے یوں عرض کیا ہے حاکیم کا حکم ہے آنکھیں پھوڑ لی جائے اب جو گناہ دیکھے گا وہ گنے گار ہوگا شہر بھر میں اعلان ہے کہ اب سے جو آواز اٹھائے گا وہ موت کا ذمہ دار ہوگا تمہارے خاموشی میں بستی ہے طاقت اس کی جو اب بھی چپ رہے گا ظالم شمار ہوگا عجب منظر ہے لاشے تڑپ کر کہتی ہے تو حکمرہ ہے ہمارے لیے نہ خدا ہوگا اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ بھی موسیقی موسیقی